ازرائیل حماس یدھ کے بعد لبنن پر اس کا کیا اثر پڑا لبنن واسی آخر کیوں کر رہے ہیں اس یدھ کو ختم کرنے کی اپیل اور دنیا کے شکتشالی دیش آخر اس یدھ کو ختم کرنے کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ان کے پریاس اور ان کے اپروچ کو لے کر کئی طرح کی سوال اٹھ رہے ہیں ان سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں نمسکار میں ہوں آشی اسری پارٹی نیوز ایٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سبی کا بہت سباغت ہے اس وقت ازرائیل کے دوارہ لگاتار جو حملے حضب اللہ کے خلاف کیے جا رہے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ لبنان واسیوں کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہے اور اس کا سب سے زیادہ جو برا اثر پڑ رہا ہے وہ معصوم نونیحالوں بچوں پر پڑ رہا ہے جس کا پوری دنیا میں سندیش تو جا رہا ہے بڑے بڑے دیش اسے روکنے کی اپیل کر رہی ہیں لیکن پریاس کتنے لوگوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی دیں گے پوری جانکاری چونکہ اس وقت جو ستی بنی ہوئی ہے اسرائیل کے دوارہ کیا جا رہا ہے حملوں کا جواب حجب اللہ بھر سک دے رہا ہے دونوں ہی دیشوں کے جو پرمک ہیں اسرائیل کے دوارہ جو حملے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے نتنیاہو چیتاونی دیتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں چونکہ ہماری دشمنی ہے وہ صرف ہماری حجب اللہ کے خلاف ہے وہاں کے اسطانی ہیں لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہجب اللہ کے لوگ کہتے ہیں کہ تیل عویب کھالی کر دیں وہاں کے لوگ کیونکہ اب ہم جو حملہ کرنے والے ہیں وہ حملہ بہت خطرناک ہونے والا ہے لانچ پیٹس تباہ کیے جانے کی باتیں سامنے آتی ہیں لیکن سچائی ابھی جو سامنے آئی ہے وہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اس وقت پات سو سے زیادہ جانے جا چکی ہیں جس میں بھاری سنکھا میں بچے بھی شامل ہیں اور بچوں تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ بچے اس سے اچھوٹے نہیں رہ پائیں گے ایسے میں چاہے یونیسیف ہو یا پھر یون جیسی سنستائیں بھی اس بیچ میں آ رہی ہیں کیا ٹپنیاں کی گئی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس وقت جو ہجب اللہ کے پاس بھیشن ہتھیاروں کا جکھیرہ ہے دراصل وہ چنتہ کا کارن بنا ہوا ہے اسرائیل کے لیے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ہجب اللہ نے ابھی تک اپنے پچاس پرتیشت شکتی کا بھی استعمال اسرائیل پر حملوں کے لیے نہیں کیا ہے اور یہ کوئی اور سنستہ یا کسی اور دیش یا کسی اور نیتا کے دوارہ نہیں بلکہ آئی ڈی ایف کے عدھکاری یعنی جو اسرائیل کی سینے سنستہ ہے اس کے عدھکاریوں کے دوارہ اس دعوے کو سامنے رکھا گیا ہے اور اتنا یا نہیں راکٹ حملوں کی عدی بات کریں تو اسب اللہ کی طرف سے اب تک جتنے بھی حملے ہم نے دیکھے ہیں وہ راکٹ سے یا پھر میسائلز کے مادہم سے کیا جا رہا ہے ان کے پاس گائیڈڈ انگائیڈ بیلیسٹک میسائلز سبھی طرح کی رینج اپلبد ہیں جو ڈیر سو کلومیٹر سے دو سو کلومیٹر کے دائرے سے لے کر دو ہزار کلومیٹر تک مار کرنے کی قشمتہ رکھتی ہیں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے چونکہ اسرائیلی سینہ کے کمانڈر نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہزباللہ نے ابھی تک اپنی پوری طاقت لگا کر حملہ نہیں کیا ہے اور یدی وہ پوری طاقت لگا کر حملہ کرتے ہیں تو اسرائیل واسیوں کے لیے ایک گمبھیر ستی پیدا ہو سکتی ہے ہزباللہ کے حملوں سے اسرائیل اب تک پوری طرح سے دہل اٹھا اور اسی کا جواب دینے کے لیے ہزباللہ پر پوری طاقت سے حملہ بھی اسرائیل کے دوارہ کیا جا رہا ہے چونکہ ہزباللہ کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے بڑا اور سب سے مضبوط پکش اسرائیل کے پاس ہے وہ ہے ان کا ائر ڈیفنس سسٹم جہاں ایف تھرٹی فائیو جیسے فائٹر جیٹس کا استعمال کر رہے اسرائیل دیش کے پاس جو شکتی وائیو سینہ میں ہے جو شکتی ان کے ہوائی حملوں میں ہے اس کا کوئی سانی نہیں اس کے آس پاس بھی کہیں کوئی نہیں ٹکتا جیسا کہ ہزباللہ کے پاس مسائلوں کا پورا جکھیرہ ہے اسی طرح سے ائر ڈیفنس سسٹم مضبوط ہے اسرائیل دیش کا اور آئی ڈیف کے ریزرب میجر جنرل یاکوو امیدرور نے یہ بھی کہا کہ مسائل اور راکٹ کے معاملے میں ہزباللہ اسرائیل سے کہیں آگے ہے تو وہی ایف تھرٹی فائیو جیسے فائٹر جیٹس کا استعمال کر کے آئی ڈیف اور ازرائیل اپنے آپ کو مضبوط ثابت کر سکتے ہیں لیبنان میں تباہی مچانے کے لیے آئی ڈیف کے پاس موجود ائر ڈیفنس سسٹم اپنے آپ میں کافی ہے لیکن یہ حملے یہ یدھ میں بدل نہ جائے اس کے لیے کئی بڑے سنگٹسنوں کی طرف سے جس میں نہ صرف یونیسیف کے پرمک جو ہیں کیترین رسیل نے اس پر اپیل کی ہے کہ وہ ان یدھک پریاسوں کو روکنے کے لیے چنتت ہیں اور بچوں کو لے کر انہوں نے خاص کر چنتہ جتائی ہے اس سے پہلے ان حراتوں کو لے کر سنگٹ راشت کے مہا سچیو انٹونیو گھٹی ریس نے بھی چنتہ جتائی تھی اور اس پر نہ صرف ازرائیل کی طرف سے یدھ روکنے اور پوری دنیا میں جس طرح کی تباہی مچی ہوئے ان دیشوں کے یدھ سے اس پر بھی انہوں نے چنتہ جتائی تھی ایران کے راشترپتی مسعود پیجشکین نے بھی گمبھیر چنتہ جتائی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پششمی دیش اور امریکہ جیسی مہا شکتیوں کا ساتھ اگر ازرائیل کو اسی طرح سے ملتا رہا تو ازرائیل کے آقرامک تک کم ہونے والی نہیں ہے ان کا یہاں تک کہنا ہے کہ ازرائیل کو اگر روکنا ہے تو سب ہی کو مل کر پریاس کرنا ہوگا لیکن یہ جو حملے ہیں یہ چنتہ کا کارن ہے اور ایران جو پوری طرح سے بیک سپورٹ میں ہے لبنان ہجباللہ اور تمام پریستیوں میں جس طرح سے ازرائیل حملہ کر رہا ہے وہاں پر اور ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یو ایس پریزیڈن جو بائیڈین سنگتر امیرات جی سیون دیشوں سمیت جو پوری دنیا سے اپیل کی جا رہی ہے اپیل آ رہی ہے ازرائیل اور لبنان اور انہیہ ہجباللہ کہ حملوں کو لے کر کہ ان حملوں کو روکا جائے اس کا جو برا اثر ہے وہ بچوں پر پڑھ رہا ہے کیا یہ پریاس سفل ہو پائے گا چونکہ ابھی تک کی جو پریستیاں ہیں وہ تو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ابھی فیلال یہ حملے رکنے والے نہیں ہیں لیکن ید یہ یدھ میں پوری طرح سے بدل گیا تو یہ نہ صرف میڈلیسٹ بلکہ پوری دنیا کے لیے چنتا کا کارن ہوگا ان حملوں کو لے کر اور پوری دنیا میں جا رہا ہے سندیش کو لے کر اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ کا ویلکم رہے گا